یہ اہم ترین خبر ایک اور آپ کو دے رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے خبر آئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں وزیراعظم کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کی درخواست سمات کے لیے مقرر کر دی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک اہم ترین خبر وزیراعظم عمران خان کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کی درخواست سمات کے لیے مقرر ہو چکی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک اہم طریقی خبر یہ وزیراعظم عمران خان کے حوالے سے ان کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کی درخواس پر سمات کے لیے اس کو مقرر کر دیا گیا ہے وزیراعظم عمران خان کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کے لیے درخواس سمات کے لیے مقرر کر دی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے خبر آئی تھی کہ وہاں پر کوٹروم کے دروازے کھول دیے گئے ہیں لیکن اب سے کچھ دیر پہلے ہمیں اطلاع آئی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے دروازے دوبارہ بند کیا جارہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ دوبارہ خالی کیا جارہا ہے لیکن اب اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ ایک اہم طریق خبر آئی ہے وزیراعظم عمران خان جن کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی جو کاروائی ہے وہ اب سے کچھ دیر پہلے شروع ہوئی تھی اور اس سلسلے میں کاؤنٹنگ کا عمل شروع ہونے والا ہے اور سپیکر ریاض صادق نے یہ کہا کہ کاؤنٹنگ کے لیے جو جو افراد وزیراعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں اپنا ووٹ کاس کرنا چاہتے ہیں ان کے خلاف ووٹ کاس کرنا چاہتے ہیں وہ آپوزشن کی لابیز کی طرف جانا شروع ہو جائیں اور جو وزیراعظم کے حق میں ووٹ کاس کرنا چاہتے ہیں وہ حکومتی سائٹ پہ جو لابی ہے اس طرف جانا شروع ہو جائیں لابی کے بالکل پاس لابی کے دروازے کے پاس کاؤنٹنگ کا عمل جاری ہوتا ہے وہاں پہ ایک ایک شخص کی کاؤنٹنگ کی جاتی ہے اور یہ عمل دو منٹ کے لئے ملتوی کیا گیا تاکہ تاریخ جب بدل جائے اور دس تاریخ ہو جائے تو دس تاریخ پہ دوبارہ ہاؤس کی کاروائی کا آغاز ہوگا اور ساتھ ہی تحریک ادم اعتماد کے اوپر جو کاروائی ہے وہ باقاعدہ طور پر شروع کی جا سکے گی اسی دوران یہ خبر اسلام پر ہائی کورٹ سے آئی ہے کہ وزیراعظم کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کے لئے سمات درخواست جو ہے سمات کے لئے مقرر ہو گئی ہے آمیر علیہ السلام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے آمیر صاحب یہ ابھی ابھی یہ جو اسلامباد ہائی کورٹ کی طرف سے یہ ابھی سمات کے لئے مقرر ہوئی ہے یہ درخواست یہ دیکھیں یہ دس منٹ پہلے کی بات ہے اور اس کے بعد اسلامباد ہائی کورٹ کے دفاتر بند کر دیئے گئے ہیں چونکہ درخواست آ چکی تھی تو ظاہر ہے کہ اب جب یہ کاؤنٹنگ ختم ہو جائے گی جو اس وقت سپیکر نے شروع کرائی ہے آیاز صادق صاحب نے تو پرائیم منسٹر تو اس کے فورن بعد اپنے عودے پہ قائم نہیں رہیں گے اور ان کے لئے آیاز صادق صاحب خط لکھ دیں گے صدر مملکت کو جب یہ کاؤنٹنگ پوری ہو جائے گی اور کابینہ بھی ختم ہو جائے گی پھر ٹو ٹو فور اے کے تحت صدر پاکستان کا چونکہ دل تو ظاہر ہے کرے گا کہ وہ سٹاپ گیپ ارنجمنٹ کریں لیکن سپریم کورٹ نے ایک آرڈر کیا ہوا ہے اس کے تحت چونکہ اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں آج کیونکہ بارہ بج کے ایک منٹ ہو گیا ہے تو اتوار کے دن دو بجے تک کا آیاز صادق صاحب ٹائم اناؤنس کریں گے کہ قائد ایوان کے لئے کاغذات نامزدگی لے لیے جائیں وہ بھرے جائیں گے یعنی پھر میں کہوں گا کل سنوار کو اس کے اوپر ووٹنگ ہو جائے گی کیونکہ یہ ٹائم فریم بہرحال ضروری ہوگا اور اس کے بعد ہی یہ اجلاس جا کے پروروگ کر سکیں گے آیاز صادق صاحبی چونکہ چیئر کریں گے اور چونکہ دونوں سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کے بعد آپ تا نوٹفکیشن ہو جائیں گے کہ وہ ریزائن کر گئے ہیں ان کا پھر پرائم منسٹر کے الیکشن کے بعد